میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا او کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الملسلیم اللہ بار فاءعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرشمن الرحیم اسلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ وسلم اللہ کے محبوب دانہ غلوب منزہن عنی العیو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسنے بھائیوں الحمدللہ رب العالمين ایک بار پھر ماہِ رجب المرجب کی آمد آمد ہے سبحان اللہ اس ماہِ مبارک میں عبادت کا بیج بویا جاتا شعبان المعظم میں عشق رہائے ندامت سے آپ پاشی کی جاتی اور ماہِ رمضان المبارک میں رحمت کی فصل کٹی جاتی ہے بسرے کی ایک نیک بیبی نے بہ وقت وفات اپنے بیٹے کو وسیعت کی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن پہنانا جسے پہن کر ماہِ رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی بعد از انتقال بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفنا کر دفنا دیا جب قبرستان سے گھر آیا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتیانہ رہی کہ اس نے جو کفن دیا تھا وہ گھر میں موجود اور وسیعت کردہ کپڑے اپنی جگہ سے غائب تھے اتنے میں غائب سے آواز آئی اپنا کفن واپس لے لو ہم نے اس کو اسی کفن میں کفنایا ہے جس کی اس نے وسیعت کی تھی جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو اس کی قبر میں غمگین نہیں رہنے دیتے صلو علی العبی صلو علی اللہ تعالی علی عمشان اللہ تعالی علی محمد تو اے رجب المرجب کے قدردانوں تعلیم و تعلم اور قسم علی میں رکاوٹ نہ ہو ماں باپ بھی منع نہ کریں تو جنڈی انڈی ماں رجب المرجب میں عبادت کے لیے قبر باندھ لو جس سے جتنے بن پڑے اتنے روزوں کے لیے ابھی سے نیت کرنا لو سہری اور افطار میں کم کھا کر پیٹ کا کفل مدینہ بھی لگو کاش ہر گھر میں اور میرے تمام جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ میں بھی روزوں کی بہارے آ جائیں بس پہلی رجب شریف سے ہی روزوں کا آغاز فرما دیجئے رجب المرجب کے ابتدائی تین روزوں کے فضائل کی بھی تو جا بات ہو حضرت سیجنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنوما سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار خرمین سرور کونین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنوما کا فرمان رحمت نشان ہے رجب کے پہلے دن کا روزہ تین سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روزہ دو سالوں کا اور تیسرے دن کا ایک سال کا کفارہ ہے پھر ہر دن کا روزہ ایک ماہ کا کفارہ ہے صلو علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی عنوما سبحان اللہ نفلی روزوں کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں اس زمن میں دو احادیث مبارکہ ملازہ فرمائیے حضرت سیدتنا امی عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صحیب اللہ علیہ وآلہ وسلم میری یہاں تشریف تھائے تو میں نے تاجدار رسالت صلو اللہ تعالی عنو علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ سرابہ برکت نے کھانا پیش کیا پہنچات فرمائے تم بھی کھاؤ میں نے ارس کی میں روزے سے ہوتا تو رحمتِ عالم صلو اللہ تعالی عنو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے پھرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور عضی شریف بھی سنیے اور جھومیے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنو محبوبِ ربِ ذو جلال صاحبِ خوشخصال صاحبِ شیری مقام صلو اللہ تعالی عنو علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ سرابہ عظمت میں حضر ہوئے اس وقت حضورِ پرمالشاہ فے جوم المشور صلو اللہ تعالی عنو علیہ وآلہ وسلم ناشتہ فرما رہتے ہیں فرمایا اے بلال ناشتہ کرو عرض کی یا رسول اللہ عزب جل صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ سنو تو اللہ کے پیارے محبوب صلو اللہ تعالی عنو علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے اے بلال کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزہ دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہنٹیاں تسبیح کرتی ہیں اسے فرشتے دعائیں دیتی ہیں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتیر احمد یار خان علیہ رحمت الرحمنان فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کھانا کھاتے میں کوئی آ جائے تو اسے بھی کھانے کے لئے بلانا سنت ہے مگر دلی ارادے سے بلائے تفاظ ہونا کرے اور آنے والا بھی جھوٹ بول کر یہ نہ کہے کہ مجھے خواہش نہیں تاکہ بھوک اور جھوٹ کا اجتماع نہ ہو جائے بلکہ اگر نہ کھانا چاہے یا کھانا کم دیکھیں تو کہہ دے بارکندہ یعنی اللہ عز و جل برکندہ یہ بھی محلوب ہوا کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عبادات نہیں چھپانی چاہیے بلکہ داہر کر دی جائے تاکہ حضور مفیض النور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہ بھلیے یہ اظہار ریاں نہیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کا سن کر جو کچھ فرمایا گیا اس کی شرعہ یہ ہے یعنی آج کی روزی ہم تو اپنی یہیں کھائے لیتے ہیں اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے عبض جنت میں کھائیں گے وہ عبض یعنی بدلہ اس سے بہتر بھی ہوگا اور زیادہ بھی حدیث ملکل اپنے دائری مانا پر ہے واقعی اس وقت روزہ دار کی ہدیئیں اور جوڑ بلکہ رگ رگ تصمیح یعنی اللہ عز وآل کی پاکی بیان کرتی ہے جس کا روزہ دار کو پتا نہیں ہوتا مگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے یہ تصمیح اگرچہ بغیر اختیار ہے مگر اس پر ثواب بے شما جب سبزے کی تصمیح سے مید کو فائدہ پہنچ جاتا ہے تو ان ہڈیوں کی تصمیح سے خود روزہ دار بلکہ اس کے پاس بیٹنے والوں کو بھی ثواب ملے گا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ مٹھے اپنی صلی اللہ علیہ وآلہ مٹھے اپنی صلی اللہ علیہ وآلہ مکاشفت القلوب ہے رجب درست ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہے اس کے معنی ہے تعظیم کرنا اس کو الاسمر یعنی سب سے تیز بہاو بھی کہتے ہیں اس نے کہ اس مائے مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاو تیز ہو جاتا ہے عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے اس سے الاسم یعنی بہرہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بلکل نہیں سنائی دیتی اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا سلواللہ غنیت الطالبی میں ہے کہ اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم یعنی سنگسار کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو ایدہ نہ دیں اس ماہ مبارک کو افزم یعنی بہرہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازیر ہونے کے بارے میں نہیں سنا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو حرمینے میں عذاب دیا اور اس ماہ میں کسی قوم کو عذاب نہ دیا سبحان اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ماہ رجب المرجب کی بہاروں کے کیا کہنے مکاشفت القنون میں بزرگان دین رقیوہم اللہ المبین فرمتے ہیں رجب میں تین حروف ہیں را جیم با را سے مراد رحمت اللہ عذاب علی جیم سے مراد بندے کے جرم با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائیو گویا اللہ عذاب علی فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو سیان سے کبھی ہم نے کنارہ لکیا پر تو نے دلا زردہ ہمارا نہ کیا ہم نے بجرم کی بہت کی تجویز ہم نے تو جل جل نمکی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت انی گبارہ لکیا شلو علی العبی ساللہ اللہ حمد حضرت سیدن علامہ سبطوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں رجب المرجم بیج بونے کا شابان المعظم آب پاشی کا اور رمضان المبارک فصل کٹنے کا مہینہ ہے لہذا جو رجب المرجم میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شابان المعظم میں آنسووں سے سیراب نہیں کرتا وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کٹ سکے گا مزید فرماتے ہیں رجب المرجم جسم کو شابان المعظم دل کو جبکہ رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے حضرت سیدن علیس بن مالک رضی اللہ تعالی فرمی ہے اللہ کے محبوب دانہ غیوب منظہون علی العیوب عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے غیب نشان ہیں بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ بیٹا ہے جو ماہ رجب میں ایک رضا رکھے اللہ عز وجل اسے اس نہر سے سراب فرمائے گا صلو علیہ العبیب صلو علیہ وآلہ وسلم حلام وحمد توبو علیہ اللہ صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک عظیم شان محل ہے صلو علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی نبی کریم وعوف الرحیم صلو علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عظیم ہیں آج راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے نمبر ایک رجب کی پہلی رات نمبر دو پندرہ شعبان یعنی شب برائت نمبر تین جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب یعنی یہ پورا سال شب جمعہ جو ہے جو اجتماع میں جاتے ہیں کتنے کچھ تصیب ہیں دعوت الرسول کے اجتماع جو جمعہ رات ہوتے ہیں والحمدللہ وہاں دعا کرنے کے کتنے موقع بلتے ہیں نمبر چار عید الفطر کی رات یعنی چاند رات رمضان کے بعد چاند نظر آتا ہے نمبر پانچ عید الازحا کی رات یعنی دسمی شب جس دن صبح بقری دھوگی بقرے کھٹیں گے وہ رات بھی جو ہے قبولیت کی رات ہے حضرت سیدنا خالد من معدان علی رحمت المنان فرما کہ سال میں پانچ راتی حسین جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثباب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ رب العزت اسے داخل جنت فرمائے گا نمبر ایک رجب کی پہلی رات کہ اس رات میں عبادت کریں اور اس کے دن میں روضہ رکھیں نمبر دو اور تین قیدین یعنی قید الفطر قید الازخار کی راتیں کہ ان راتوں میں عبادت کریں اور دن میں روضہ نہ رکھیں کیونکہ قیدین کے دن روضہ رکھنا ناجائز ہے نمبر چار شعبان المعظم کی پندرمی شب یعنی شب براعت اس رات میں عبادت کریں اور دن میں روضہ رکھیں نمبر پانچ شب آشورا یعنی محرم الحرام کی دسمی شب کہ اس رات میں بھی عبادت کریں اور دن میں روضہ رکھیں تو ان کے کیا فضائر ہیں کہ جو ان کی تصدیق کریں بنیت ثواب ان کو عبادت میں عزارے تو اللہ تعالی اسے داخل جنت فرمائے گا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین ثرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے رجب کے پہلے دن کا روضہ تین سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روضہ دو سالوں کا جبکہ تیسرے دن کا ایک سال کا کفارہ ہے پھر ہر دن کا روضہ ایک ماہ کا کفارہ ہے حضرت سیدنا عثمان من مطور رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ بے قسوں کے مددگار شبیعے روز شمار غیبوں پر خبردار بیدنے پر مبدگار عز وجلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے رجب بہت عظمت والا مہینہ ہے اللہ تعالی اس ماہ میں نیکیاں دھوگنی کر دیتا ہے جس نے رجب کا ایک روضہ رکھا گویا اس نے ایک سال کے روضے رکھے اور جس نے سات روضے رکھے تو دوزہ کے ساتوں دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے اور اگر کسی نے آٹھ روضے رکھے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور جو دس روضے رکھے تو اللہ عز وجل سے جس چیز کو مانگے وہ اسے عطا کر دے گا اور جو پندرہ روضے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے گئے اب اپنے عمال دوبارہ شروع کرو اور جو اس سے بھی زائد روضے رکھے تو اللہ تعالی اس پر مزید کرم فرمائے گا اور ماہ رجب ہی میں اللہ تعالی نے نوح کو کشتی میں سوار کروایا تو نوح نے خود بھی روضہ رکھا اور اپنے ہم نشینوں کو بھی روضہ رکھنے کا حکم دیا صلو علیہ الرحمن صلو اللہ علیہ الرحمن محقق علیہ اطلاق خاتم المحدثین حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دیلوی علیہ رحمت اللہ القبی نقل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ قرار قلبوسینا فیض گنجینا سوائیب معتر پسینا باہر سے نزول سکینا صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں اگر کوئی شخص رجب میں ایک روضہ رکھے اور اسے پرہیز گاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ دن جس دن اس نے روضہ رکھے اس بندے کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس بندے کو بخش دیں اور اگر وہ شخص بغیر پرہیز گاری کے روضہ بھوز آتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور ان اس کی بخش کی درخواست نہیں کریں گے اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھو دھوکہ دیا تو مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں معیوم ہو کہ روضہ سے مقصود صرف بھوک پیاس نہیں امام اعضاء کو گناہوں سے مچانا بھی ضروری ہے اگر روضہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر سخت محرومی ہے میرے حقہ نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پرمان شمع رسالت حامی سنت ناحی عبید عج پیر طریقت عالی شریعت مولانا شاہ امام احمد دا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ قبائد نیہاد میں حضرت سیدنا نص رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ نبی کریم بہوف الرحیم علیہ عبدالصلاة غد تسلیم نے ارشاد فرمایا ستائیس رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی جو اس دن کا روضہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے دس برس کے گناہوں کا کفارہ ہو صلو علیہ حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو رجب کی ستائی سمی کا روضہ رکھے اللہ تعالی اس کے لئے ساٹھ مہینوں یعنی پانچ سال کے روضوں کا خواب لکھے گا اور یہ وہ دن ہے جس میں جبرائیل علیہ الصلاة والسلام وحمد عیوپی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لئے پیغمبری لے کر نازل ہوئے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ کے محبوب دارہ غیوب منزہون علی العیوب عزب جلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ دیشان ہے رجب میں ایک دین اور رات ہے جو اس دن روضہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت ہے تو گویا اس نے سو سال کے روضے رکھے اور یہ رجب کی ستائیس تاریخ ہے اسی دن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عزب جل نے مبعوف فرمایا مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے ستائی بھائیو رجب شریف کی تو کیا شان ہے کہ اس کی ستائیس میں شب تو میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کی اجازت ملی پہلی وہی ناصر کی جب آدم والے صلاة و السلام کا پتلا بھی نہ بنا تھا اس سے پہلے کیا پتلا بھی ہے جیسے کسی شاعر نے اس کو یوں بیان کیا آدم کا پتلا بنا تھا جب جب ہی وہ دنیا میں نبی تھے آدم کا پتلا بنا تھا جب جب ہی وہ دنیا میں نبی تھے ہے ان سے آواز رسالت سلسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل موہِ غناء کا آب آمی کا ہے مجھ کو سہارا پارے سسر موہِ غناء کا آب آمی کا ہے مجھ کو سہارا میری مدد ہو شافر مرشید صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد ہو شافر مرشید صلی اللہ علیہ وسلم قبضے میں جس کے ساری خدا آئی اس کا بچونہ ایک پہ چٹائی قبضے میں جس کے ساری خدا آئی اس کا بچونہ ایک چٹائی نظر زر میں کتنی ہے دنیا قبضے میں جس کے ساری خدا آئی اس کا بچونہ ایک چٹائی نظر زر میں کتنی ہے دنیا قبضے میں جس کے سارے پر میں جس کے سارے پہ چٹائی موسیقی 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 ہی ہے تو بارے ہی نہیں آ رہے ہیں جنہا کہ حضرت سیدنا عبداللہ نے زبائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ماہ رجب المرجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کریں تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں ایک ایسا محلتہ فرمائے جو حد نظر تک وسیع ہوگا تم رجب المرجب کا احترام کرو اللہ رب العالمین تمہارا ہزار کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا تو بیٹھے بٹھے سائے بھائیوں بھی رجب شریف کی تو آمد ہوئی گی نہ جانے ہم جیے گے نہیں جیے گے اگر کہ رجب کل آ رہی ہو لیکن آگاہ آخری موم سے کوئی بچوں نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر کیا فتح حاجم ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم نیت کر لیں کہ ہم رجب المرجب کو اگر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم ہو سکا تو رجب المرجب کی ستائیس محید کی نسبت سے ستائیس مسلمانوں کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں گے اور دل اگر مضبوط ہے کہ ہم ستائیس کی بس پریشانی دور کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ستائیس کا ثواب نیت کا انشاءاللہ اور اگر کم کی نیت کریں گے تو کم کا ستائیس کی نیت ہو جائے تو مدینہ مدینہ جبکہ آپ کو یوں لگے کہ واقعی میں اسے کروں گا خالی نیت نیت نہیں ہوتی ہے نیت دل کے اوبار کو بھولتے ہیں کہ واقعی آپ تے ہیں پھر موقع نہیں ملا اور نہیں کر پایا بھول گیا بہت الگ بات ہے پر نیت کا انشاءاللہ ثواب مل جائے کہ حدیث پاک میں اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے نیت المومنیں خیرون من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر اچھی اچھی نیتیں ہمیں کرتے رہنے چاہیے حضرت سیدنا نس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سالار بیکسوں کے مدد گا چپی پہ روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی عنہ وآلہ وسلم میں فرمانے مشکوہ رہے ہیں رجب میں ایک راق ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے وہ ساؤ بارس کی نیکیوں کا ثواب ہے اور وہ رجب کی ستائیسویں شب ہے مزید اس حدیث میں فرمایا جو اس میں بارہ رکعت پڑے ہر رکعت میں صورت الفاتحہ اور ایک صورت اور ہر دو رکعت پر اتحیجات اور آخر میں سلام پھیرنے کے بعد ساؤ بار طبعہ سبحان اللہ والحمدللہ بلا الہ الا اللہ واللہ اکبر ساؤ بار استغفار اور ساؤ بار دلود پاک پڑے اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگیں اور صبح کو رودہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو بھونا کے لیے ہو حدیث شریف میں کہ صوبہ استغفار پڑے صوبہ استغفار سے مراد کیا انہیں سو مرتبہ یہ کہنا استغفار 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 کیا مراد کوئی سمجھتا ہے استغفار کس کو بلتے ہیں آپ پیسے کوئی رنمائی کریں یہ کسوٹی ہے تاکہ آپ کو ذہن میں آجا کے یہ بہت ساری حدیث میں استغفار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ رودانہ ستر بار استغفار فرماتے دے ایک روایت میں صوبہ استغفار فرماتے دیں استغفار کا توبہ کرنا ہے مگر کس طرح صوبہ استغفار تو یوں تو سید الاستغفار بھی جو آپ کے شہدین قادریہ رضویہ میں سید الاستغفار لکھا ہوں اپنے یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے صوبہ اور مختصر الفاظ میں بھی استغفار ہیں سب سے مختصر لفظ جو استغفار کا وہ کیا ہے تو اگر سو بار یہ پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو یہ میں سو بار استغفار رہی ہے سبحان اللہ صلو علیہ وآلہ وسلم عممت توبو اللہ استغفر اللہ صلو علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے پیارے پیاری صفائی بھائیو اللہ غفار عجز و جل کے نزدیک چار مہین خصوصیت کے ساتھ حرمت والے چنانچہ صورت الطوبہ میں ارشاد ہو جائے تظلموا فیهن انفسكم وقاتلوا المشركین کافتا كما يقاتلونكم کافتا وعلموا اللهم علم التقیم میرے آقا علمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم البرکت پرمان شخص غیر سالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حامی سنت ماحی بدعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شورہ اعفاق ترجمہ قرآن کنزلی بات میں اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے چار حرمت والے ہیں یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرقوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ عز و جل پرہیزگاروں کے ساتھ ہے مٹھے مٹھے ستا ہی بھائی اس آیت مپندسہ میں کامانی مہینوں کا ذکر ہے جس کو ہم مدنی مہینے بولتے ہیں مدنی مادہ حرصہ نے بولتے ہیں کیونکہ اس کا آغاز ہجری سے ہوتا ہے اور ہجرت کا تعلق مدینے سے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی ہے اور ہجری سین کا آغاز جانتے ہو کس نے کیا اگر ان کو نیانتا ہاتھ کھڑا کیجئے سبحان اللہ حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا ان کو غوثیہ رنگ کا قلم تو فیر پیش کیا جائے گا سبحان اللہ میرے آتا کا سبج سبج گمبت ہے اور میرے پیرو مشد غوث عظم کے گمبت کا رنگ نیلا گمبت ہے دیکھیں الحمدللہ میری ڈائری بھی نہیں لیے گوست پا سبحان اللہ میرا تکیا سبز رنگ سبز رنگ سے بھی ہمیں پیار ہے نیلے رنگ سے بھی ہمیں پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ تو ہجری سین فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا کاش اس کا بھی کچھ یاد رہے مکو سلسلہ بہت مشکل ہے کہ میں اگر لاکھوں کے اجتماع میں پوچھوں کہ کس کس کو بارہ مہینوں کے نام یاد ہے ہجری سین کے ساتھ سے شاید بہت بھوڑے بڑا پھائیں بڑا خصوصا انگریزی مہین سال کا پوچھوں گا تو خطا پھٹ بولنا شروع کر دیں گے جن پری فروری مہا جائے مدنی مہا کا کس کو یاد جن پریسا سبحان اللہ کافی سائے بھائیو ویاد یہ دعوی صلی کی برکت ہے محمد اللہ تو محرم سفر ربی الاول ربی ال آخر جمعہ دیل اول جمعہ دیل آخر رجب شابان رمضان شبال لقہ زلق قراص سبحان اللہ یہ بارہ ماہ ہے وہ مسلمانوں کو بارہ مہینے دو اجاد ہونے چاہئے یہ کماری سال کون سا چل رہا ہے کو بتا ہے نا چودہ سو انتیس ہے چودہ سو انتیس ہے اور مہینہ کس کو یاد ہے کون سا ہے سرکار آپ کو مہینہ کون سا بات جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تاریخ یاد ہے کسی کو تاریخ پیان سے میں نے بولی ہے میں نے تاریخ تاریخ ساتری شخص سلو علی الخبی سلو علی اللہ تو بارہ علی ہے کہ میرے میٹے مجھنے ہیں بھائیو ابھی جو آیت کریمہ چلاوت کی تو اس میں جو بارہ مہینوں کا ذکر ہے تو وہ جنوری فروری کا نہیں ہے وہ اسلامی مہینوں کا ذکر ہے فمری مہین ہے جنوری فروری یہ شمسی مہینے کھلاتے ہیں یہ سورج کے مطابق چلتے ہیں اور یہ چاند کے مطابق چلتے ہیں کمری مہینے اور آج بھی مسلمانوں کے جتنے بھی تیوار ہیں وہ کمری مہینے کے حساب سکتے ہیں اب رجب کے جو فضائل سن رہے ہیں کمری مہینے کے لئے ہیں کبھی جنوری میں آتا ہے کبھی فروری میں آتا ہے سارا سن فیس لٹاتا رہتا ہے شاہبان المعظم یہ بھی کمری مہینہ اور تیس دن کے روزے جو ہم پر فرد ہیں رمضان مبارک یہ بھی کمری مہینہ اور مٹھی عید کمری صاحب سے کسی کو معلوم ہے مٹھی عید کون سی تاریخ کو منع جاتی ہے کسی کو معلوم ہے جس کو معلوم نہیں ہے وہ بتا جائے شاہد وہ صحیح بتا جائے سال میں کتنی بار آتی ہے معلوم ہے ہی دل فطر جیسے جمعہ ہر افتے ہی دے عدیس شریف اید بولا ہے جمعہ ہر افتے آتا ہے تو ہی دل فطر سال میں کتنی بار آتی کسی کو معلوم ہے کس کس کو معلوم ہے سال میں کتنی بار تین بار دو بار پچ بار ایدو الفطر دو بار آتی ہے ایک بار جی ایک بار بابو سوچ لو دو بار شریف بھائی دو بابو دو بار ایدو الفطر دو بار کبھی دو بار آتی ہے بابو 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 دو تین چار بار کتنی بار آتی ہے دو بار دو بار ایک بار بابو ایک بار بابو بابو نے بتا رہا ہے یکم شبال اگرر اچھا کسی بھی معلوم ہے کون سے اسلامی مہینے میں رمضان شریف کے روزے رکھے جاتے ہیں جو فرض ہے رمضان مبارک میں رمضان شریف کے روزے رکھے جاتے ہیں جواب دروس نہیں ہے بقرید یہ کب آتی بتا کسی میں رجب میں آتی ہے شابان میں آتی ہے آپ بتا دو ان کی زلجہ کی دس گیارہ پارہ زلجہ کو یہ بقرید کے تین دن ہوتے ہیں اتنا اہم استائی مہینے لیکن اپنے کو ان کے نام یاد نہیں ہے سب سے پہلا استائی مہینہ کون سا ہے سال کا کس کس کو یاد ہے بابو آپ ہی بتا دو محرم الحرام جواب درست ہیں سلو علیہ الحدیث سلو علیہ الحدیث تو یہ اس طرح کسوٹی میں پوچھنے میں پھر یاد ہو جاتا ہے ہاں یہ سوال جواب ہوئے تھے اہمارا لیے کہ ان قمری مہینوں میں جسے رمضان وارک میں روزہ رکھے جاتے ہیں مناسی کے حجی زلجہ میں ادا کیا جاتے ہیں قربانی بھی زلجہ میں تو یہ اسلامی تہوار ہے دیگر اسلامی تہوار مثلا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر عید الازغاہ شب میراج شب براعت گیارمی شریف طاقیرہ سے بزرگان دین رحمہ اللہ مبین وغیرہ سب بھی یہ قمری مہینوں کے حساب سے منائی جاتے ہیں افسوس آج کل جہاں مسلمان بے شنا سنتوں سے دور جا پڑا ہے وہ اسلامی تاریخوں سے بھی بلکل ناشنا ہوتا جا رہا ہے غالباً ایک لاکھ مسلمانوں کے اجتماع میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ بتاو آت کس ہجری سن کے کون سے مہینے کی کتنی تاریخ ہیں تو شاید میں مشکل سو مسلمانے سے ہوں گے جو صحیح جواب دیتا ہیں ابھی جو آیت تلاوت کی گئی اس کے تحت حضرت سیدنا صدر الفاغین مہران نعون الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ لحبی خزانی رفان شریف میں فرمات ہیں چار حرمت والے مہینوں سے مراد تین متصل یعنی یکے بعد دیگرے ذلقادہ ذلہجہ محرم اور ایک جودہ رجب اور اب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے اسلام میں ان مہینوں کی خرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی حضرت سیدنا انساری اللہ علیہ نبی جنا والے صلی اللہ علیہ السلام کے مبارک دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدد سے کسی عورت پر حاشق تھا ایک بار اس نے اپنی ناشوکہ پر قابی پا لیا لوگ سے اس نے اندازہ لگا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں اس نے اس عورت سے پوچھا لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں کہنے لگی رجب کا یہ شخص آلا کہ کافیر تھا مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً الگ ہو گیا اور حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہر فلا مندے کی زیارت کو جاؤ آپ تشریب لے گئے اور اللہ رب العزت کا حکم اور اپنی تشریب عمری کا سبب ارشاد فرمایا یہ سنتے ہی اس کا دل نیر اسلام سے جگ مگا اٹھا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا صلوہ علیہ حبیب صلوہ علیہ حبیب تو مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے نہ لی اسلامی بہنوں دیکھیں آپ نے رجب المرجب کی بار ہے رجب شریف کی تعدیم کر کے ایک کافیر کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو جو مسلمان ہو کر رجب المرجب کا احترام کرے گا اس کو رجب میں کیا کیا انعام ملے گا چنانچہ مسلمانوں کو چاہیے کہ رجب شریف کا خوب 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 احترام کیا کریں قرآن پاک میں بھی حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر غلم کرنے سے روکا گیا ہے نور العرفان میں فَلَا تَظْلِنُوا فِيْهِنَّ أَنفُسَكُمْ ترجمہ کنجل ایمان تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو کہ اتحت ہے یعنی خصوصی سے ان چار مہینوں میں گناہ نہ کرو کہ ان میں گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم ہے یا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو حضرت سیجنہ نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سالار شاہ انشاء عبرار دو عالم کے مالک و مختار بھی ان پروردگار عز وجل وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے جس نے ماہ حرام میں تین دن جمعرات جمعہ اور افتہ کا روضہ رکھا اس کے لئے دو سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا میٹھے میٹھے سلام بھائیو یہاں ماہ حرام سے براد یہی چار ماہ دلقادہ، ذلحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب ہیں ان چاروں مہینوں میں سے جس ماہ میں بھی ان تین دنوں کا روضہ رکھ دیں گے تو انشاءاللہ عز وجل دو سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے تیرے کرکر سے اہ کریم مجھو کونسی شہر میں بھی نہیں جو نہیں ہی میری تنگیا تیرے جہو کمی نہیں سلوی علا نبیه میں سلوی علا نبیه میں سلوی علا مغر من مدین سلوی علا شفیرنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا اللہ عز و جل کے بغیر نطاقت ہے نقومت انشاءاللہ عز و جل اس دعا پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے آپ فتنوں سے الفاظت ہوگی اور اللہ سمد عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی ترجمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے صرف عربی میں دعا پڑھ لی یہ کافی ہے نمبر دو گھر میں داخل ہونے کی دعا اللہم نے اسئلوکا خیر المولدی و خیر المخرج بسم اللہ ولدنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا اے اللہ عز و جل میں تجھ سے داخل ہونے کی و نکلنے کی بلائی مانگتا ہوں اللہ عز و جل کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے اور اپنے رب اللہ عز و جل پر ہم نے بھروسہ کیا دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کریں پھر باردار رسالت میں سلام عرض کریں اس کے بعد سورة الاخلاص شریف پڑھیں انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھرے لو جگڑوں سے بچت ہوگی نمبر تین اپنے گھر میں آتے جاتے ہیں محارم و محرمات مثلاً ماں باپ بھائی بہن بال بچہ وغیرہ کو سلام کیجئے نمبر چار اللہ عز و جل کا نام دیے بھی غیر مثلاً بسم اللہ کہے بھی غیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے نمبر پانچ اگر ایسے مکام خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے السلام علینا و علی عباد اللہ السالغین یعنی ہم پر اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر سلام فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے یا اس طرح کہیے السلام علیکہ ایوہ النبیو یعنی یا نبی آپ پر سلام کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے نمبر چھے جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیے السلام علیکم کیا میں اندر آسکتا ہوں نمبر سات اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو با خوشی لاوٹ جائیے ہو سکتا ہے کسی مجمیری کے تحت صاحب خانہ میں اجازت نہ دی ہو نمبر آکھ جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو سنت یہ ہے کہ پوچھئے کون باہر والے کو چاہیے کہ اپنے نام بتائیں مثلا کہ محمد علیہ نام بتانے کے بجائے اس موقع پر مدینہ میں ہوں بلہ لکھروں وزارہ کہنا سنت نہیں جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ دروازہ کھلتے ہی گھر کے اندر نظر نہ پڑے نمبر دس کسی گھر میں جاکنا مملو ہے بعض لوگوں کے مکان کے سامنے نیچے کی طرف دوسروں کے مکانات ہوتے ہیں ان کو سخت احتیاط کیا جاتے ہیں جارہ کسی کے گھر جائیں تو وہاں کے انتظامات پر بے جا تنقید مت کیجئے اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کیجئے اور شکریہ بھی ادا کیجئے اور سلام بھی اور ہو سکے تو کوئی سنتوں بھرا رسالہ وغیرہ بھی طرفتا پیش کیجئے بچھو بچھو سلام بھائیو اور سلام بہنو گھر میں آنے جانے سنتوں اور عذاب کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے اور دیگر سہی کرو سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبت المدینہ کی مطلعہ ایک سو بیس صفحات کی کتاب سنت اور عذاب حدیعتا حاصل کیجئے پڑھئے سنتوں کی تربیت کا مہترین جریعہ دعات اسلامی کے مدری قافلوں میں عاشقان محصول کے ساتھ سنت اور بھرا سفر بھی ہے سیکھنے سنتے قافلے میں چلو دوٹے میں رحمتے قافلے میں چلو ہمیں ہمیں نشکی میں قافلے میں چلو تاگ پرکت قافلے میں چلو صلو علیہ الحبیب صلو علیہ الحبیب توبو اللہ صلو علیہ الحبیب صلو علیہ الحبیب ایرے خاک مدینہ